جو ہم نے اپنا کام لاس ٹائم کیا تھا ہمارا الکینز کی جو پریپیشن کی سٹیکس تھے وہ والے تمام کے تمام مکمل ہو گئے تھے اور اس میں ہم نے کیا کیا تھا اگر ہم اپنے پریویس نالچ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم نے کیا تھا الکینز کے بارے میں ہم نے شروع کیا تھا اور اس کے ہم نے کیا تھے سٹیکس تو پریپیر الکین الکین کو کیار کرنے کے ہم نے ڈیفرنٹ سٹیکس کیا تھے اور اگر ہم ان کی طرف آتے ہیں تو ہم نے کون کون سے مہتر کیا تھے اس میں ہم نے جو فرسٹ کیا تھا وہ ہم نے کیا تھا ہائٹروجینیشن کیا ہیا تھا ہائٹروجینیشن کا ہم نے فرسٹ اپ کر دیا تھا اور یہاں پہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ہم کسی ایٹم یا گروپ اک ایٹم کے اندر یا آپ لوگوں کے پاس کوئی بھی ہے انسیجوریٹڈ کمپاؤنڈ کیا ہے ہمارے پاس ہے انسیجوریٹڈ کمپاؤنڈ ہم کیا تھا کریں گے کہ اس کے اندر ہم نے ہائٹروجین کو اینڈ کرنا تھا یہ تھا ہائٹروجینیشن کو ہکم اٹھ ہو جاتا تھا الکین میں اس کے بعد دوسرا جو ہم نے سٹیپ کر دیا تھا سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے اس کو تیار فروم الکائل ہیلائیڈ ہم وہاں سے کرنا ہے فروم الکائل ہیلائیڈ اب اگر ہم اس کو الکائل ہیلائیڈ سے تیار کرتے ہیں تو یہ کونسا مہتڈ تھا اس میں ایک ریڈکشن آف الکائل ہیلائیڈ آتا تھا کیا تھا یہ ب defeating negative الکائل ہیلائیڈ ہے اور اس کے بعد تھرڑ آجائے گا تھرڑ میں ہم نے کیا تھا فروم مونو کیاکسیلیک ایسیچ کیا کیا تھا فرو Due ä verwaming's اب منکار buat electricity کی ایسیڈ کا ہم نے کیا لیا تھا تو منکاروب السینیون ایسیڈ کا بھی ہم نے یہاں پہ لیا تھا اس کا سال ڈئر لیا تھا اس کو رپیل کے ساتھ کرے یا تھا کہ اُس کا حد کیسے تیار کرنا ہے اس کے بعد نمبر 4 ہم نے اللہ تیار کیا تھا وہ آ رہا ہے تھا کارپو نائل کمرار وہاں سے آگیا تھا کارپو نائل کمرار آپ کو کارپو نائل کمرارت سے ہوتے ہیں یہ بھی ت lâboat کام بہتبرک گھنر تقتیے ہیں اور کاربومائل کمپاؤنٹ سے آپ نے اس کو دیار کیسے کرنا ہے اس کے بعد نفر پانچ میں ہم نے کیا تھا فروم بریگنارڈ ری ایجنٹس کون سا دیا تھا فروم بریگنارڈ ری ایجنٹس جو ہم نے پانچ میں نمبر پہ لیا تھا پوائنٹ یہاں پہ ہم نے کیا تھا کہ الگین کو ہم نے دیار کانسے کرنا تھا فروم بریگنارڈ ری ایجنٹس اب بریگنارڈ ری ایجنٹس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو انٹرکشن کروایا تھا تو اب اس کا میں نے لازٹ ٹائم یہ بھی بتا دیا تھا کہ بیڈوارٹری ایڈرنس کی کیسے کرتے ہیں تو جب نمبر ٹیل میں ڈیٹیل کے ساتھ آئے گا اور اس کے بعد جو ہم نے نیکسٹ پوائنٹ دیا تھا نمبر دو پہ جو پوائنٹ آ جائے گا پہلا تو ہم نے یہ سیٹس کیے تھے اس کو تیار کرنے کے اور اس کے بعد جو نیکسٹ ہم نے کر لیا تھا وہ ہم نے کیا تھا فیزیکل پروپٹیز آف ارکین ہم نے یہ بھی کر لیا تھا ہم نے اس کے کال دو چیزیں کرنی تھی نمبر ایک ہم نے کہا تھا کہ پہلا ہم نے اس کو تیار کرنا ہے یہ ہم نے کام کر دیا تھا اس کا ہم نے فیسیکر پرپٹیز کو کر دیا تھا آج جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم نے کرنا ہے ایکٹیوٹی آف الگینز کیسے کرنا ہے؟ ایکٹیوٹی آف الگینز کو کرنا ہے تو میں یہاں پہ یہ لکھ دیتا ہوں اس کی ایکٹیوٹی میں ہم نے پہلے کرنا ہے کہ الگینز کو جب آپ لوگوں نے لازٹ ٹائم شروع کیا تھا الگینز کا پورشن جب ہم نے الگینز کا انٹرڈکشن کیا تھا تو وہاں پہ ہم نے یہ کیا تھا کہ الگینز کو ہم ایک اور نام دے رہے گے اور اس کا نام ہوتا ہے الگینز آر آرسو کارڈ ایز پیرافنز الگینز کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ الگینز آر آرسو کارڈ ایز پیرافنز اور اس کو پیرافن کیوں کہیں گے؟ اس کے بارے میں بھی ہم نے کر لیا ہے کہ پیرا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیس یا لیٹل اور اس کے بعد جو افینز ہے جس کو اطلب کیا آ جائے گا افینٹی آ جائے گا کیا ہوگا لیٹل افینٹی ہوگا تو اس کو ہم نے اگر یوں بھی لکھا ہوا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا تو ہم نے کیا تھا کہ لیس ریاکٹیو کیا آ جائے گا الگینز آر لیس ریاکٹیو آ جائے گا یہ ہم نے وہاں پہ کر دیا تھا جی اب اس کے ہم کہا دیتے ہیں کہ الگینز لیس شیف کیوں ہوتے ہیں یہ جو آپ میں نکالا ہے کہ الگینز آر لیس ریاکٹیو تو الگینز ریاکٹیو کیوں ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کون کون سریکشن دے سکتے ہیں ہم اس کی بات کر دیتے ہیں تو پہلا جو ہم نے لکھ دیا ہے الگینز آر لیس ریاکٹیو جس کی ہم بات پہلے کر دیتے ہیں الکینز آر ریاکٹیوٹی میں آپ نے یہ کر دیا کہ دے آرل لیس ریاکٹیو یہ کہتے ہیں الکینز آرل لیس ریاکٹیو اب یہ لیس ریاکٹیو کیوں ہوتے ہیں جب ہم اس کی لیس ریاکٹیو کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ دو چیزیں آ جائیں گی نمبر ایک ہم نے یہ کہنا ہے اس کی اکٹیوٹی کا جو فرسٹ پوائنٹ آ جائے گا اس میں دو چیزیں آ جائیں گی ہم نے اس کا جو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے وہ یہ والا آ جائے گا کہ یہاں پہ کاربن ٹو کاربن بون ہوتا ہے سنگل بوس ہوتا ہے کاربن ٹو کاربن جب ہم نے بونڈنی کی بات کرنی ہے تو یہ آ جائے گا جی سنگل بونڈ کونسا بونڈ آ جائے گا سنگل بونڈ آئے گا اور سنگل بونڈ آپ نے کیا ہے کہ سنگل بونڈ میں الیکٹرون ڈیسٹی بڑی دا ٹو میکلی جائیں ہوتی ہے اور اس کو بریک کرنا مشکل ہوتا ہے اب اس سنگل بونڈ کے ہونے کی وجہ سے اس کو بریک کرنا مشکل ہوگا اور اب اس کو بریک کرنا مشکل ہوگا تو اس کی اکیوٹی بھی کیا ہوتی جائے گی کم ہوتی جائے گی اور اس کے بعد جو ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کرنا ہے سیکنڈ پوائنٹ میں ہم یہ رہ کے آئیں گے اس کی نیچر کو اس پر کیا رہیں گے اس کی نیچر کو تو نمبر دو پہ جب ہم اس کی نیچر کی بات کرتے ہیں کاربن تو کاربن جب آپ نے اس کی نیچر کی بات کرنی ہے تو ہم اس کو بہتر کی فیچرز آف آرگانی کمپورٹ وہاں پہ تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں کہ الگینز آر انسولوبل ان واٹر کیا ہم نے کیا تھا الگینز آر انسولوبل ان واٹر it means یہ پانی کے اندر حل نہیں ہوتے پھر حل کہاں پہ ہوں گے یہ حل ہوں گے نون پولر سولومنٹ میں جو کہ یہ خود بھی نون پولر ہے تو اس کی نیچر میں بھی ہم نے یہ لکھ دینا ہے کہ یہ آ رہیں گے تمام کے تمام نون پولر کیا جائے گا یہ مام کے تمام آئیں گے نون پولر اور نون پولر ہال بھی ہوتے ہیں نون پولر کے اندر اب یہ نون پولر کیوں ہوتے ہیں اس کے اندر دو ایلیمنٹس آتے ہیں جب اس کے اندر آپ نے ایلیمنٹس کی بات کرنی ہے تو اس کے اندر ایلیمنٹس دو آ جائیں گے نمبر ایک آ جائے گا یہاں پہ کاربن اور نمبر دو یہاں پہ آ جائے گا ہائیڈروجن کونسا آ جائے گا کارپن اور ہائیڈروجن آ جائے گا جب ہم کارپن کی evangelical activity بات کرتے ہیں اس کی دو electoral activity ہے وہ آ جائے گی 2.5 کتنی آ جائے گی 2.5 آ جائے گی اور h کی Historical activity آتی ہے 2.1 کتنی آ جائے گی h کی Beethoven activity 2.1 اور اس کے بعد کارپن کتنی آ جائے گی 2.5 آ جائے گی آپ اس ایکٹیوٹی کے آپ دیکھیں کہ دونوں کے دمیان ڈیفرنس کتنا ہے جسٹ 0.4 کا ہے اور یہ ڈیفرنس ویری سمال ہے ویری سمال ڈیفرنس ہونے کی وجہ سے ہم اس ڈیفرنس کو یہ کہتے گے کہ جو الیکٹرون ہوتا ہے اب اس میں کیا آتا ہے اس ڈیفرنس کے ویری سمال ہونے کی وجہ سے جو الیکٹرون ہوگا کیا ہوگا جو الیکٹرون ہوگا وہ کیا ہوگا اکلی شیڑ اس کی کیا ہوگی اس کی جو شیڑنگ ہوگی وہ کیا ہوگی اکلی شیڑنگ ہوگی اب دب اکلی شیڑنگ کی بات آ جائے گی ہم اس کو نام دے دیں وہ کیا ہو جائے گا نون پولر ہو جائے گا اب اس سے کیا ہوگا نورٹ فارم آئین یہ کیا کام کرے گا یہ نورٹ فارم آئین یہ کسی بھی آئین کی فارمیشن نہیں کرے گا اب جب یہ کسی آئین کی فارمیشن نہیں کرے گا تو یہ کیا ہوگا نورٹ ری ایکٹ بید آئینک سپیشی یا نورٹ جیٹ بید آئینک ری ایجنگ اب یہ دو گام ہونے کی ویسے یہ کیا ہوتا ہے جی یہ نون ری ایکٹیو ہوتے ہیں اب اس کے بعد جو نیچٹ آ جاتا ہے ہم نے بات کی ہے سنگل بانڈ کی تو ہم نے یہ کہا ہے کہ اس کی ایکٹیوٹی میں آ جائے گا کسی آئینک سپیرافین اسکمال کیا اس کے بعد میں نے آنے کے لیے سنگل بانڈ تو آگے نا آگروں کے پر ایک چھوٹا سا پیرا گراف بنا ہوا ہے انرٹنیس آف سگما بانڈ تو جب ہم بات کر دیتے ہیں سگما بانڈ کی کس کی بات کرنے جا رہے ہیں جو سگما بانڈ ہوتا ہے سگما بانڈ میں کیا ہوتا ہے سگما بانڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو الیکٹرون ڈینسٹی ہوتی ہے کیا ہوتا ہے جو الیکٹرون ڈینسٹی ہوگی الیکٹرون ڈینسٹی وہ ہوتی ہے between the two nuclei between the two nucleus الیکٹرون ڈینسٹی between the two nuclei ہونے کی وجہ سے ہوگا کیا ہوگا یہ والا کہ الیکٹرون ڈینسٹی جب between the two nuclei آگئی ہے تو اس الیکٹرون کے اوپر آپ ہوتا کیا ہے جو الیکٹرون ڈینسٹی میں اگزامپل دیتا ہوں آپ اس کی بات کر دیں کہ یہ میرے پاس کارپن خونc ہے یہ محبات کر دیا اور اس کے ساتھ میں یہ پہا ہے یہ ساکھ آگیا ہู่ کروں جب اور اس لیکٹرون کی بات کریں گے اس کو sinon کو دورند اور کرسے کنس групп کے ساتھ میں دوروں سے sho دیتا ہوں اور دوسرا پہوں کیا آ رہے گا اس کا دور اجانے کر رہے گا تو دوسرے والے کا میں یہاں پہ کنچن کر دیتا ہوں تو دوسرے والے کو یہ فرض کر رکھے ہیں وہ کون سا ہے کرس کے ساتھ ہم نے دوسرا ایکٹرون دیتا ہے آپ الیکٹرون ڈیسٹری ٹو نکلی آئی کے درمیان میں ہوگی تو جب یہ الیکٹرون ڈیسٹری ٹو نکلی آئی کے درمیان میں آ جائے گی تو ہوگا کیا کہ اس الیکٹرون کے اوپر یہ جو ہم پاک کرنے جارہے ہیں اگر ہمارے پاس یہ کنپونٹ ایتھیل ہے تو اب یہ اس کو میں نے کہہ رہی ہے کہ اپنی شریف تو یوں ہوگی دونوں درمیان کونٹ بنے گا آپ اس کنپونٹ کے ساتھ کیا ہوگا نورٹ اٹیک کیا ہوگا اس کے اوپر نورٹ اٹیک آپ کون اٹیک نہیں کرے گا نمبر ایک آپ کروں کے اس کے ساتھ آ جائے گا الیکٹرون فائن کونسا آ جائے گا الیکٹرون فائن اور جو دوسری آ رہے گی وہ سپیشی آ جائے گی نیوکلیو فائن کونسی آ جائے گی نیوکلیو فائن آپ کونسی آ جائے گا نیوکلیو فائن اس کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے اس وقت سے آپ کے ادل میں سنگل پونٹ لیس ایکٹیو ہوتا ہے جو کہ آپ فرسٹیر میں بھی پہلے تھوڑا اس کے لکابلے میں کر چکے ہو جی آپ اس کے بعد جو نیکش ہم نے کرنا ہے کہ اگر ہمارے پاس الکینز ہوتا ہے تو لیس ایکٹیو ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں وہ ہماری بات ہو گئی اس کے بعد ہم نے یہ دو لیسے نہ کرتی ہیں کہ یہ کون کونس لیکشنس دے سکتے ہیں کون کونسی بجا سے یہ لیکشن نہیں دیتے زیادہ تو دب ان کو ہم لیکشن پڑھا دیں گے تو ہمیں سپر کنڈیشن چاہیے ہونگی ہمیں ہی چاہیے ہوتی سن لائٹ چاہیے ہوگی اس کو ہمیں کیٹلیس چاہیے ہوگا تو آپ الکینز کون کون سے ریکشنس دے سکتے ہیں تو الکینز کے دب ہم نے ریکشنس کی بات کرنی ہے تو ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ریکشنس آف الکین ریکشنس آف الکین کہ الکینز کون کون سے ریکشنس دے سکتے ہیں تو جو الکین ہے یہ دو درہ کے ایکشن دے سکتے ہیں نمبر ایک آپ کہتا ہوں کہ سبسٹیوشن ریکشن کون سے ایکشن ہوتا assess wähle action میں آپ نے کہنے بات کر کون سا آ رہا کہ سبسٹیوشن ریکشن اس کو میں یامانی کرد� ہوں پہلے والی ایکشن میں آپ نے یہ کیا ہے جو ریکشن آ رہا گا یہ دو اریجن گو نمبر ایک آ رہا ڈا سبسٹیوشنlaw reaction اور اس کے بعد نمبر ایکس پہ آ رہا رہا ہے کھلما genug ری ایکشن نمبر ایک اس کے اندر آ جائے گا کون سا ریکشن ہے سبسٹیوشن ری ایکشن ہے اور دوسرا یہاں پہ کون سا ریکشن آ رہا ہے دوسرا ریکشن آ گیا ہے تھرمل کٹا لیٹی ری ایکشن اب دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں فرق یہ آ جائے گا پاک کے جو فرس ٹائپ آف ریکشن ہے سبسٹیوشن ریکشن ہے یہاں پہ آپ نے سے اگر ہم اس کو یہ کر دیتے ہیں یہ ایچ یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ ایچ ہے یہ ایچ ہے تو اس میں کو رنسٹ سٹسپائی ہو گیا سنگل پولٹ کے دور تو آپ اس کو نکالو گے اور اس لگہ پہ آپ ایکس میں زی کو یہاں پہ ایڈ کر دو گے یہ ہوتا ہے ریشن ریکشن آ سبسٹیوشن ریکشن اور اس کے بعد دوسرا آ جائے گا تھرمل کٹا لیٹی ریکشن تو یہاں پہ ہیٹ اور گیٹری سٹیٹ کرنے کے بعد یہ آگے چاندرہ کے ریکشنز ہمیں دیں گے تو آج ہم نے کرنا ہے کہ الکینز کے ریکشن کون کون سے ہے تو اس میں میں اس کے جو چاندے ریکشن کرو ہوں گا آج آپ کو اس میں ہم نے پیدا کر لینا ہے اوکسیڈیشن ہم اس کے دو ریکشن کر لیتے ہیں جب ہم اس کے ریکشنز کی بات کرنی ہے تو ہم اس کے جو ریکشنز کرنے جا رہے ہیں فرسٹ ریکشن آ رہے تھا اوکسیڈیشن اس کے بعد ہم اس کے بات کریں گے کمبسچن یہ ہم دو ریکشن آج کرنے جا رہے ہیں اور کونسا آ رہے گا اوکسیڈیشن کمبسچن اور اس کے ساتھ ایک اور ریکشن کر رہتے ہیں ہم اس کو یہ کر رہتے ہیں یہ آ رہے گا نائٹ ریشن یہ سوچ میں آپ کو یہ تین ریکشن آج کراؤں گا اوکسیڈیشن کمبسچن اور اس کے ساتھ آ جائے گا مائیڈیشن آ جائے گا تو آج ہم یہ تین ریکشن کرنے جائیں گے تو پہلے بھر کر رہے تھے اوکسیڈیشن یہ کا اوکسیڈیشن ہوتا ہے تو جب بھی ہمیں اوکسیڈیشن کرنا ہے اس کے لئے ہمیں کیا کیا چاہیے ہوتا ہم اس کی بات کر رہتے ہیں اور پرنڈیشن کونسی چاہیے ہوتا ہوتا ہم اس کے اندر آ رہے گا اوکسیڈیشن 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 کہ ہمارے پاس کوئی بھی آرگینی کمپاؤنڈ ہے اب اس آرگینی کمپاؤنڈ کو ہم نے بنی اس کی کامزر کو جلانا ہے اب اس کی ملکی میں اس کو جلانا ہے اس پر ہم نے کرم تجاہیر کرنا اس کو جلانا ہے جس کی ملکی میں اوکسیڈیشن یا ائر ائر کے اندر بھی کیا ہوتا؟ آکسیڈیشن ہوتا اس کے ساتھ بنے گا کیا اس کے ساتھ بن جائے گا جو بان یک سائیڈ بنے گا اس کے ساتھ واٹر ویپر بنے گے اور اس کے ساتھ یہ جو بلیں گی انرجی اس کے ساتھ کیا بن جائے گا انرجی بن جائے گی تو ایسا طرح کار جس میں ہم کروزینی کم پونڈ کو ہواق کی گذارگی میں اچھ لائے کریں گے آگے بن جائے گا کارباٹر ویٹ بار اس کے ساتھ بن جائے گا مینجی بن جائے گا تو اس طریقے کر کو ہم کیا نام دے دیں گے یہ کمپسچن کیا یہ کمپسچن کرائے گا وہ کمپسچن ہوتا ہے وہ کا سائز لچ کرتے ہیں یہ آگا اکسیڈن تو یہ کیا کمپسچن کرائے گا خیر آپ کمپسچن کرنے کے لیے بیرے کمپسچن کرتا ہے یہ کارگلی کمپونڈ ہوتا ہے اس کے بعد آپ ایک چاہیے ہو کہ کمپسچن کی طرف جاتے ہیں تو کون سے کمپونڈ ریٹ ایکشن دے سکتے ہیں لور کمپونڈ کون سے ایکشن دے سکتے ہیں کمپسچن کر سکتے ہیں لور ہائیڈرو کاربنس کس کا کار سکتے ہیں لور ہائیڈرو کاربنس کا جس کے مینٹن کا پالی پانٹ کام ہوتا ہے کیوں کہ اس کے دران آگے سیوٹوز جیادہ سے زیادہ انٹی جیادہ سے زیادہ بنے گی اور جیسے جیسے آگے میکس کو پڑھاتے جائیں گے آپ نے فیزی کا پروپٹی میں کیا مینٹن کا پالی پانٹ پڑھتے جائیں گے اس کی کمپسچن کریٹی کام ہوتی جائے گی اور آگے سموک پڑیوز کرنا شروع کر دیں گے تو اس کے بعد ہم بات کر دیتے ہیں کہ یہ میرے پاس ایک ڈیکشن ہے سی ایچ فور اور اس کو میں چلاتا ہوں ہوا کی وجودگی میں اب ہوا کیا ہوتا آپ نے یہاں پہ ایکسس یا لارچ اماؤنٹ میں اس کو سپلائی کرنا ہے کیا گا کرنا ہے اس کو لارچ اماؤنٹ میں یہ سپلائی کرنی ہے تو اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس کمپاؤنٹ بن جائے گا اس میں میں نے پہلے بتا دیا ہے یہ آ جائے گا کاربن ڈائیو اکسائیڈ ہے اس کے ساتھ آ جائے گا واٹربیپر آپ اس کے ساتھ آ جائے گی اینرچی آ جائے گی اور اینرچی جو آئی ہری ہے یہ ایچشن چوز میں میں بھی ہے کہ اگر ہم اس اینرچی کو لیں گے تو ہم اس سے goukum جانا کر لیں گے اس کو انڈرچی کو استعمال کرنے و ihre کچھ لائے میں استعمال ہو جائے گی اور گاڑیوں میں ہم اگر ہم ایچہ نجے کو اسوار کرے گی تو یہ یہ گاڑی کویں اس کو اساستعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد نمبر دو پہ آ رہے گا نائٹ ریشن اس کو میں اکششن پینڈ پہ رکھتا ہوں وہ تھوڑا سا لینٹی ہے اس کو اینڈ پہ رکھتا ہوں اس کے لیکشن دین جا رہے اب اس کے بعد جو نیکشٹ آ رہے گا وہ آ رہے گا جی نائٹ ریشن نائٹ ریشن کا پوتا کیا ہے کہ نائٹ رو گروہ کو آپ نے ایڈک ہونا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اینڈ اور ٹو کو لے کے آنا ہے اس کو ریموو کرنا ہے آپ نے ایش کو ریموو کرنا ہے اس چیز کو آپ نے ریموو کرنا ہے اس کے لئے پہ آپ نے کیا لگا دینا ہے اینڈ اور ٹو گروپ کو انٹرڈیوز کروانا ہے اور اس کا ڈیریویٹی بڑھائے گا نائٹ رو گروپ کا بھی یہ کہاے گا نائٹ ریشن تو آپ اس میں ہوتا کیا ہے اس کے لئے ہم استعمال کیا کام کرے سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ کام ہوتا ہے نائٹریک ایسید کی مجھولتی میں اس کی مجھولتی میں یہ کام ہوتا ہے نائٹریک ایسید کی مجھولتی میں یہ کام ہوتا ہے اور ساتھ ہمیں جو تیپلیچر دینا پڑے کا وہ ہوتا ہے آرموسٹ فور ہنڈرڈ ڈیلی سیلسیس اتنا تیپلیچر ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں جو کنڈیشن چاہیے ہوتی ہے وہ کنڈیشن چاہیے ہوں کی فور ہنڈرڈ ڈیلی سیلسیس میں اگزامپلس کریتا ہوں یہ میرے پاس ہے جی 3H4 اب یہ آگیا ہے CH4 ہے اب اس کے ساتھ ہم نے ایڈر روائے دینا ہے HNO3 کو تو ری ایکشن کرنے کے بعد یہ جو کم کاؤنڈ بنے گا یہ بن جائے گا Ci3 آگے آ جائے گا NO2 اور اس کے ساتھ کیا آ جائے گا اس کے ساتھ آ جائے گا H2O کیا جائے گا H2O آ جائے گا اس کو میں اوپن دکھ دیتا ہوں تو ہم اس کا ہمیں چونکہ 1H ریکوائیڈ ہے ہم 1H کو سائن پہ نکال دیتے ہیں تو یہ ہم نے اس کے اندر سے 1H کو سائن پہ نکال دیا اور یہ نائٹی کیسے لیے سٹرکچر کو اوپن دیا ہیگل بات HNO3 ہی ہے تو ری ایکشن کرنے کے بعد یہ جیسے دوڑ کے کتنی یہاں سے راک ہو جائے گی اور یہ کیا بن جائے گا مادوں جائے گا اور اس کے بعد جائے گا CDH3 اور آ جائے گا HNO2 آ جائے گا جی اب اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ آ جائے گا ہے اس میں کونسا ہے وہ آ گیا ہے Oxidation کونسا آ گیا ہے نیکسٹ جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ آ جائے گا Oxidation Oxidation میں اس کا پہلا ہم کرتے گے کہ اس کو ہم کرتے گے ان کا پہلا اس کا جو آ جائے گا وہ آ جائے گا انکمپلیٹ یا نور کمپلیٹ کمپلیٹ کے آگے ہم سکو کرنا کہ نور کمپلیٹ اور اس کے بعد نمبر دو پہ آ رہا ہے اس کا کٹالیٹی کمسیلیشن کونس آ رہا ہے انکمپلیٹ اور اس کے بعد آ رہا ہے کٹالیٹی اب کٹالیٹیٹ بھی ایک ساتھ میں چلے گی اور نور کمپلیٹ می چلے گی تو نور کمپلیٹ میں کیا ہوگا یا ہنگیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی آرگانیکا پر پان ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو اے اگتی ہے اے اگتی ہے لنگڈ کیسی آ سکتی ہے لنگڈ آ سکتی ہے یعنی کہ یہاں پہ ہواں کام ہوگی یہاں پہ ہواں کام ہم دیں گے تو اس ایکشن کے دوران کیا ہوں گا اس سیکشن کے دراؤن یہ ہوگا کہ ہمارے پاس آگے جو فائنل پڑک بنے گا میں اکیشن رکھتا ہوں اس چیز کی تو اس میں یہ آ جائے گا کہ یہ ہمارے پاس CH4 ہے جب اب اس کو ہواد سپرائی کریں گے کہ ہوادیاں پر کیا ہوگی؟ دیمٹیٹ ہوگی کام ہواد سپرائی کریں گے دیمٹیٹ اللہنٹ ہے تو اس کے بعد آگے جو بن جائے گا وہ بنے گا کاربن موٹ اوک سائٹ اس کے ساتھ کیا بن جائے گا؟ کاربن بلیک اس کے ساتھ بن جائیں گے کاربن موٹ اوکسائیڈ آ رہے گا اس کے ساتھ بن جائیں گے اور ساتھ کیا آ رہے گا؟ کاربن بلیک آ رہے گا سوڑی کاربن موٹ اوکسائیڈ آ رہے گا تو کاربن موٹ اوکسائیڈ ایک فائنل پلس ایس ہے اور یہ آ کے ہمارے پاس کے ساتھ پراملی بول نہیں کر سکتی جائے اور ہماری بکشن پری پیسٹوی کو پیٹی کے اندر کم کر دے گی دیس سے اس کی جانداروں کے ڈیٹھ ہونے کے چانس سے زیادہ ہو جائیں گے بلکہ ڈیٹھ شکن ہو جائے گی جب اوکسائیڈ موٹی پیسٹوی نہیں کرے گی کیونکہ ہرمال اوپن کے ساتھ یہ سکرام بڑن نہیں گا دے گی تو یہ اس کا اقراب ہے لیکن اس کو استعمال کر لیتے ہیں کاربن بلیک کو پرانا ہو تو اور اس کے بعد نیسٹ آ رہے گا پرانوٹی کو پیسٹوی کو پیسٹوی کو پیسٹوی کاربن گا بہتا ہے ہم کاربن سی استعمال کر لیتے ہیں اور جو کاربن سی استعمال کر لیتے ہیں عام طور پر وہ ہوتا ہے کپر کھونسا کاربن سی کھا جاتا ہے کپر اور ساتھ ہمیں تبریچر دینا پڑتا ہے 200 سے لیکے 400 دیگری سیلسیس کا تو ہم اس کو یہ کہا دیتے ہیں اس کو ہم یہ کہا دیتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ بھی چاہیے ہوگا تو پیشن ہم اس کا کر دیتے ہیں کہ جو پیشن ہمارے پاس آ رہے گا وہ آ رہے گا اس کے دوران بنے گا کیا اس کے دوران یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو سی ایچ فور ہے سے ہم اس کی اگر آپ سیلیشن تار دیں گے تو یہ ہوتی ہے یہ سینٹ اکسین ہی آپ استعمال کریں گے کونڈیشن ہم یہ ہی استعمال کریں گے میں ایراؤپرس کو ایٹ نہیں کروں گا تو ٹریکشن کرنے کے بعد یہ کروٹ ہو جائے گا کی ایلکی اور ایچ میں اس کمپاؤنڈ کا نام ہوگا میتھائیر الکول جو کمپاؤنٹ ہم کن پرائیمری الکول کی کوئیر اوکشیدیشن کرتے ہیں جب پریاں عیدی اکھا آکشیدیشن کریں گے تو یہ کروائے تھوڑا ہے کہ فارمیلٹی ہائیڈ میں فارمولا ہوں کا ای سی ایچ ہو اور اس کے ساتھ ہوتا ہے کہ آج نسرے ہوتا ہے اور اس کا بنے گا فارمی کیسے اس کے ساتھ ملکی دیکھتا ہوں کہ اگر ہم اس کی فردہ کر دیں گے اوکسیڈیشن تو یہ کروائیٹ ہو رہے گا فارمی کیسے میں سی ڈالکون او اور یہ آ جائے گا او ایچ اور اگر ہم اس کی فردہ اوکسیڈیشن کر دیں گے تو ہمارے پاس اس کا جو نیکسٹ اور لاسٹ آ جائے گا اوکسیڈیشن کے بعد یہ بن جائے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ قام بنا دے گا کاربن ڈائی اوکسائیڈ اور اس کے ساتھ قام بنا دے گا اس کا جان دیکھنا بنا دے گا تو یہ آج ہمارا سامنے درم کیا ہے جس میں ہم نے الگین کی ایکیوٹی کے بارے میں سکس کیا اس کی ایکیوٹی کیسے ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے چانددی ایکشن کیا ملک关ٹ کی ڈالیکشن دے سکتا ہے وہ یہ والے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ویڈیو دیئے ہیں آج چاندے ایکشن دیئے ہیں کہ الگین کے دور کاغٹ سے ایکشن ہوتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا کام دھام پر مکمل ہو گیا اور باقی اس کے بعد اس کا رہ گیا ہے ہیلو جی نیشن کا کام رہ گیا ہے اور یہ ہم اور اس کے بعد الکین کا جوز آرہیں گے اس نے کہا میتھین کا دیا گیا ہے تو یہ کام کرنے کے بعد ہمارا انشاءاللہ الکین کا پورچن کمل ہو جائے گا